ہائے گا ہندہ پاکستانی فیمیلی راک سے تو کیسے ہیں آپ سب میرا نمجاد ہے میں نانا دی یار بھائی سب خبر نکل کر آ رہی ہے بھارت نے بنا لیا ہے بھائی امریکن پریڈیٹر ڈرون کا بھی باپ اس کے فیچورسٹک فانکشنز دیکھ کر امریکہ بھی چیخ اٹھا یہ کون سا ڈرون ہے بجا پتہ نہیں نا یار جو انڈیا نے بنا لیا ہے بھائی وہ بھی پریڈیٹر سے نہیں ہے امریکہ نے کبھی اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا جس ہتھیار کو بھارت کو بیجنے کا سپنا دیکھ رہا امریکہ بھارت سیکریٹ طریقے سے بنا چکا ہے اس ہتھیار کا بھی باپ دوستوں امریکہ دنیا کا وہ دیش ہے جو ایک طرح سے دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایسا کر بھی رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ دھرتی سے لے کر سپیس اور سمندر کی گہرائیوں تک امریکہ آج دنیا کا بوس بنا ہوئے امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے کوئی نہ نکلے چاہے ہتھیاروں کی بات ہو چاہے اکونومی کی بات ہو یا پھر کسی ٹیکنالوجی کی بات امریکہ چاہتا ہے کہ سب اس کے پاس رہیں اور وہ ہی فیصلہ کرے کہ یہ ہتھیار کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے اور امریکہ ہی فیصلہ کرے کہ وہ ہتھیار کس دیش کو بنانے دینا ہے اور کس کو نہیں دوستو ایسا ہی چل رہا ہے گلوبل پولیٹکس میں لیکن بھارت ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا ہے بھارت اب خود کے دم پر کھڑا ہو رہا ہے آتما نربھر بن رہا ہے بھارت نہیں چاہتا کہ ویدیشی ہتھیاروں پر ہی وہ خود کو سروائیو کرے بلکہ خود ایسی تقنیق وکسط کرنے میں لگا ہے کہ خود امریکہ آ کر کہے کہ یہ ہتھیار یہ تقنیق ہمیں دے دو بدلے میں کچھ بھی کتنے بھی ڈالر لے لو اور دوستو واسطب میں ایسا ہو بھی رہا ہے بھارت ایسی ایسی ورلڈ کلاس تقنیق سے ہتھیار بنا چکا ہے جو کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہے امریکہ بھارت کی اس رفتار سے خود حیران ہے اور وہ بھارت کو روکنے کے لیے رہ رہ کر پرتیبندوں کی بھی دھمکیاں دیتا رہتا ہے لیکن بھارت کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا پھر چاہے سامنے والا دیش امریکہ ہو یا پھر کوئی دوسرا دیش دوستو امریکہ دنیا کو اپنے بنائے ہتھیار ہی دیتا آیا ہے کوئی دیش نہ خریدے تو اس پر امریکہ بینڈ ڈھوکنے کا ڈر دکھا کر اسے وہ ہتھیار خریدنے کے لیے مجبور کر ہی دیتا ہے بھارت کے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا ہے اس نے کئی ہتھیار جبرن طریقے سے بھارت کو دیئے ہیں حال ہی میں امریکہ نے بھارت کو 31 پریڈیٹر ڈرون دینے کا فیصلہ کیا جو 3 ارب ڈالر کی ڈیل ہے جس میں بھارت کا اچھا خاصا اماؤنٹ امریکہ جانے والا ہے لیکن دوستو جب امریکہ کو یہ پتا لگا کہ بھارت نے سیکرٹ طریقے سے اس کے پریڈیٹر ڈرونز کا بھی باپ بنا لیا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بھی فار بیٹر ہے تو امریکہ نے اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ بھارت کا اس کام میں سفل ہونے کا مطلب ہے بھارت کا طاقتور ہونا جو ایسی تقنیق وکسد بھی کر سکتا ہے اور اس کا دھڑلے سے استعمال بھی کر سکتا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارت کو اسے آسمانی شکاری کے بارے میں جس نے امریکہ کے ماتھے پر پسینہ لا دیا ہے جو بھارت کی تصویر بدل کر رکھ دے گا جو چین اور پاکستان کو اکیلا سبق سکھانے کا مادہ رکھتا ہے تو ویڈیو کو بینا سکپ کیے لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا اور ایسا دمدار ہتھیار بنانے والے بھارت کے رکشہ ویگیانکوں کے سپورٹ میں اس ویڈیو پر لائک کرنا نہ بھولیے گا بھارت نے بنا لیا امریکی پریڈیٹر ڈرون کا بھی باپ بھارت کے اس ڈرون نے میدان میں آتے ہی مچا دیا تہل کا دوستوں بھارت کی ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹریز نے ایک بار پھر سے دنیا بھر میں اپنا تہل کا مچانا شروع کر دیا ہے بھارت کا ڈی آر ڈیو کومبیٹ وہیکلز کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس کا انتظار بھارت کو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے سب ہی دیشوں کو ہے کیونکہ یہ بھوششی کا وہ ہتھیار ہے جس کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کا یہ ایسا لڑاکو ویمان ہے جس سے دشمن کے رڈار دیکھ تک نہیں پائیں گے آج ہم بات کر رہے ہیں ڈی آر ڈیو کے دوارہ ڈیولپ کیے جا رہے فیوفا یعنی کی فیوچرسٹک Unmanned Fighter Aircraft کی آپ کو بتا دیں کہ اس پروجیکٹ پر بھارت کا ڈی آر ڈیو پہلے سے ہی کام کر رہا تھا لیکن حال ہی میں اس پروجیکٹ کو لے کر ایک بڑا کھلاسہ ہوا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس Fighter Aircraft کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جس نے امریکہ کے Predator Drone کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ Predator Drone جسے کیول امریکہ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا یعنی فوفا ٹکر دے رہا ہے اصل میں دیکھا جائے تو Defense کے ماملے میں چاہے Armed Vehicle ہو یا پھر Fighter Jet یا پھر Submarine اور Yudhpoth ہی کیوں نہ ہو ان سب کو بھارت کی کمپنیاں سوڈیشی طور پر ڈیولپ کرنے میں ہاتھ دھو کر جھٹ چکی ہے اور حال ہی میں جاری کی گئی خبر کو مانے تو بھارت کی DRDO نے فوفا یعنی کی Futuristic Unmanned Fighter Aircraft کی ڈیولپمنٹ کو لے کر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے کہ اس Fighter Aircraft کو DRDO کافی پہلے سے ہی بنا رہا تھا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو Amerika کا Predator Drone ہے یہ اس کو سیدھا ٹکر دے رہا ہے جبکہ دیکھا جائے تو Amerika کے Predator Drone کی presence اتنی زیادہ ہے کہ اسے سب سے شکتیشالی Unmanned Aircraft مانا جاتا ہے اس لیے DRDO دوارہ ڈیولپ کیے جا رہے اس فیوچرسٹک Aircraft کا انتظار بھارت کو تو ہے ہی ساتھ ہی پوری دنیا کو بھی ہے کیونکہ یہ بھوششی کا وہ ہتھیار ہے جو دشمنوں کے گھر میں تیز گتی سے گھس کر حملہ کرے گا اور دشمن کا رڈار یا آنکھیں اسے دیکھ بھی نہیں پائیں گی یہ بھارت کے سب سے گوپنی ے ڈیفنس پروجیکٹ میں سے ایک ہے جس کی ٹیکنولوجی کو DRDO نے پوری طرح سے سیکریٹ رکھا ہے کتنا پاورف ہے بھارت کا فیوچرسٹک Aircraft دوستو بھارت کے فیوچرسٹک کی پیلوڈ کیپیسٹی لگ بھگ 1500 کلوگرام ہے جبکہ وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو امریکی پریڈیٹر ڈرون کی 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 لگ بھگ 1700 کلوگرام ہے یعنی کہ بھارت کا یہ Aircraft سودیشی کمپوننٹ سے ڈیولپ ہونے کے ساتھ کئی گنا سستہ اور لگ بھگ امریکی ڈرون کے لگ بھگ برابر ہے اور دوسری بات یہ سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ یہ جو ڈرون ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہونے والا ہے کہ بھارت کے پاس جو تیجس مارک ون فائٹر جیٹ ہے لگ بھگ اس کے برابر سائز کا یا پھر اس سے تھوڑا بہت چھوٹا آئے ہیں اور اس میں لگ بھگ چھ مہینے کا ڈیلے ہو چکا ہے اور یہ انجن کب بھارت کو ملیں گے اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں جیسی کمپنیاں فوفا ائرکرافٹ میں اپنی بھومی کا نبھانے والے ہیں یہ سبھی کمپنی سوڈیشی کمپوننٹ سے لے کر ان میں استعمال ہونے والے انجن کو خود مینیو فیکچر کر رہی ہے فیلحال بھارت میں ڈیولپ کیے جا رہے اس خاص طریقے کے ائرکرافٹ کی کچھ وشیشتاؤں کی بات کی جائے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ائرکرافٹ میں کسی بھی انسان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے زیادہ سے زیادہ فنکشن آنٹومیٹک ہوں گے اور اسے ریموٹ کے ذریعے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو کی فیوچر کے نظریے سے بے حد ہی ایمپورٹنٹ اور اپیوگی ائرکرافٹ ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا ہوای ہتھیار ہے جس کے نام سے چین اور پاکستان کی سینہ کانپ جائے گی یہ جب دشمن کے آسمان میں موت کی طرح برسے گا تو کڑی سرکشہ والے علاقے بھی دھوست ہو جائیں گے اور اس کے ڈیولپمنٹ کے بعد اس بات کے چانسز زیادہ ہے کہ بھارت نے امریکہ سے جو پریڈیٹر ڈرون خریدنے کی ڈیل کو فائنل کیا ہے اسے رد کر دیا جائے حالان کی دوستوں اس بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں رہا ہے کہ مودی جین کو مو توڑ جواب دے گا کون سا ٹائم ہے میری بات کہ مودی جین کو مو توڑ جواب دے گا مودی جی بھی بھی تم سے نہیں لیتے لیکن یار اب دیکھو یہ اپنا خود اس کے انجن بنا کے لگا رہے ہیں فوفا ڈرون اب فل تیار ہے بھائی اس مطلب کہ اس پہ پتہ نہیں لگا ہے مجھ نہیں پتہ لیکن اب بور انڈیا کافی ٹائم سے کر رہا ہے اس پر دی ایڈیو میدان میں بجائی یار نام میں نے ریئر فوفا قسم سے پہلے اس کا نام نہیں سنا یہ تو اب نام میرے سامنے نکل کر رہا فوفا آہ نا فوفا مملے کوئی پنگا کرتے ہیں تو انڈیا اگر ایس ٹرائک کا مون بنت ہے تو بھائی وہ ڈرون وں وہ اپنی مرضی آپ پھوتا اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو گیا اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی کہ انہوں نے پریڈیٹر سے بڑا جہاز وہ بھی فائٹر جیٹ اپنا بنا رہی وہ بھی انمیل بیلکور جس میں بندہ ہی کوئی نہیں تو یار آپ کیا thought have بہت 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 مبارا کو ادھر ہی بڑا تم کرتے بائی